فارد کا سوال ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس حدیث پاک میں تو یہ مجھنے کہ وہ اللہ کا فریق پاک مادی ہوئے جب مشرق سے کالی جنڈی آئیں تو اس حساب سے تو اس وقت جب وہ خلید اندر بچہ کے بیٹوں میں تضاد ہونا ہے اس وقت وہ شخص جائے گا جیسے کہ محمد خاصمین ابتل کری اندر جائیں گے اندر بیعت ہوگی تو ابھی تک تو اس حدیث پاک کے مطابق تو وہ اللہ کا خلیفہ وہ یعنی محمدی ہوں گے تو ابھی تک تو بیعتی نہیں ہوں تو پہلے کیسے وہ محمدی ہوں گے دیکھیں ایسے ہو سکتا تھا کہ وہ در سے جب کالی جنڈے نکلیں گے تو ان میں اللہ کا خلیفہ ہوگا یا اس طرح پر ہو سکتا ہے اس حدیث میں ہے کہ وہ جس میں آئے کہ یکتتلو عند کنزکم سلا سمو کلہم ابن خلیفہ پھر وہ ہے کہ سم لا یصیروا على واحد منہم سم تطلو رعیات السود من قبل المشرك فبائعوہ ولو حبن علی السلج فإنہو خلیفة اللہ المہدی حکمہ قول اس حدیث میں اور بھی پارٹس ہیں کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا یعنی بادشاہ یا جو بھی لیڈر ہوگا اور پھر کسی کے اوپر بھی وہ اتفاق نہیں کر پا رہے ہوں گے تو پھر مشرق کی طرف سے سم تطلو رعیات السود من قبل المشرك پھر مشرق کے جانب سے کالے نچان تلو ہوں گے رعیات السود آرائیت اللہ دیو قدیبو بیدین جیسے سورة الماہون میں ہے کہ کیا تُو نے نہیں دیکھا اس بندے کو جو دین کو جھپلاتا ہے آرائیتا کیا تُو نے نہیں دیکھا رعیات السود یہ رعا دیکھنا اس سے ہے کہ بلیک ویجولز سم تطلو وہ رائز ہوں گے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی زمینی فوج آ رہی ہوگی اور آکے وہ جھنڈوں کے ساتھ یا سمندری فوج ہوگی وہ آکے حملہ کر دے گی ادھر حجاز کے اوپر بلکہ تطلو ارائیات السود وہ آج کے دور کے ٹکنالوجی کے حساب سے دیکھیں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گے بلیک کلر کے جو ادھر ایس کی سائید سے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ اس معاملے کو ہینڈل کریں گے تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ فَإِنَّهُ خَلِفَةُ الْمَحْدِ کیوں آ رہا ہے اس میں اس حدیث میں جبکہ اس وقت تک بیعت نہیں ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہے بیعت تو ہو چکی ہوگی اس کے بعد یہاں سے پاکستان کی فوجیں نکلیں گی جب تک تو میڈل ایسٹ میں جنگ جاری ہوگی جب تک مسلمانوں سے ان کے علاقے ان کے ہاتھ سے جا رہے ہوں گے حتی کہ مکہ اور مدینہ شریف بھی ہاتھ سے جا رہا ہوگا اس وقت بھی پاکستان کو پاکستان کی فوجوں کو یہاں سے نکلنے کی جدت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے وہ ادھر ہی محسور رہیں گے اپنی جنگ کی تیاری کرتے رہیں گے اپنی جو سارا معاملہ ہے وہ کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو سیف رکھیں گے کیونکہ اگر پاکستان جو آخری قلعہ ہے دیکھیں اس وقت دنیا میں کتنے اسلامی جو فورسز یعنی کے افواج ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں زیادہ ترکی ہے یا کچھ حد تک سعودی اور عبیہ ہے لے دے کے پاکستان رہ جاتا ہے تو پاکستان تو آخری قلعہ ہوگا دین کا اسلام کا جہاں پر پوری دنیا سے جنگ کے دور میں لوگ آ کر پاکستان میں پناہ لے رہے ہوں گے تو اگر پاکستان بھی اس وقت جنگ میں کود گیا اور جو امریکہ اور روس اور یہ نیٹو یہ مسلمانوں سے ان کے علاقے چھین رہے ہوں گے اور پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا اس سٹیبلیٹی سے پہلے تو وہ آخری قلعہ بھی گرنے کا چانس ہوگا اور آخری قلعہ بھی گر گیا تو اللہ معاف کرے کیا دنیا سے اسلام کا نام و نشان مل جانا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کرتا ہے تو اس کانٹیکس میں پاکستان جنگ کی تیاری کرے گا نکلے گا نہیں پاکستان ترقی کرتا رہے گا بائی لیپس اینڈ باؤنڈ اس قدر ترقی کرے گا کہ ان کفار سے برداشت نہیں ہوگا اور پھر وہ واقعہ ہوگا کہ وہ اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کر ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑیں گے یعنی غزوہ ہند کا آغاز کر دے گا انڈیا پوری دنیا کے مدد سے اب جب پاکستان یہ بیعت ہو چکی ہے اور امام مادی لیڈ کر رہے ہیں غزوہ ہند کو اب غزوہ ہند میں جب مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے انڈیا کو شکست ہو چکی ہے اور یہ جو سپر پاورز ہیں یہ پاش پاش ہو چکی ہیں جیسے ہم یو ایس ایس آر کو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں اس سے برا حال ان کا ہوگا امریکہ بلکل ختم ہو جائے گا انگلستان ختم ہو جائے گا روس تباہ و برباد ہو جائے گا انڈیا تو پورا کا پورا پاکستان کے انٹر آ جائے گا اب یہ واقعہ ہوگا سمہ تطلور آیا تو سوٹ کہ پھر جب یہ واقعہ ہو جائے گا پھر پاکستان کی افواج اس قدر طاقتور ہو چکی ہوں گی اس قدر کانفیڈنٹ ہو چکی ہوں گی اور دشمن کو پہلے ہی شکست دے چکی ہوں گی کہ پھر وہ جا کے میڈل ایس سب اپنے کھوئے علاقے واپس لیں گے پھر ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ تو پہلی ختم ہو چکے ہوں گے جو بہت کمزور ہو چکے ہوں گے فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَادِي وہ جو فوج ہوگی وہ امام المہدی کی فوج ہوگی امام المہدی مدینہ منورہ سے مزمہ تشریف لے کر جائیں گے وہاں پر ان کے ہاتھ میں جو بیعت یا جو وعدہ سارا معاملہ ہو چکا ہوگا پھر وہ واپس تشریف لائیں گے اور یہاں پر غزوہ ہند کی کیا ذرست رہیں گے سفیانی کے لشکر سے سفیانی کے لشکر سے وہ کیوں پھالے گے سفیانی کے لشکر کا جو معاملہ ہمیں ملتا ہے نا کہ جب امام مہدی باؤں گے ان کے لئے سفیانی کو بجا جائے گا وہ تو زمین میں تسا دیا جائے گا سفیانی کا لشکر ایک شخص اس سے بچے کا روایات میں آتا ہے جو جا کر یہ اعلان کرے گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کانٹیکس میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ شخص جو امام مہدی ہیں وہ جو جنگیں ہوں نہیں ہیں وہ پھر یہاں مشرق کی فوج یعنی پاکستان کی افواج پاکستان کی ائر فورس بلیک جیٹ فائٹرز وہ جائیں گی اور وہ جا کر پورے میڈل ایس میں جا کر کھوئے علاقے واپس لیں گی اور ایک کافی سوال آ رہا ہے کہ یہ جو بلیک ویجولز ہیں یا جو رائعات و سود ہیں کیا یہ کالج ہنڈے ہوں گے یا کالج ہنگی جہاز ہوں گے دیکھیں یہ بالکل بائفرکیٹ نہ کریں ان چیزوں کو اصل میں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گے اس لیے بلیک کیونکہ وہ جو اسلامی فوج ہوگی اس کا نشان بلیک ہوگا کالا عالم اس کا نشان ہوگا اور یہ جو ایمپوسٹرز ہیں پوری دنیا میں چاہے القاعدہ ہو چاہے آسس ہو اس طرح کے جتنی خارجی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو قتل کرتی ہیں اور اسلام کا ایک ایکسٹریمیس پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں ان سب نے اس جھنڈے کو ان حادیث میں جو جھنڈہ ہے اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کیا اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بلیک کلر کا ایک لے لیا اور اس کے اوپر یا تو کلمہ تیبہ لکھتیا یا پھر وہ مہر نبوت وہ لگا کے اپنا جھنڈہ بنانے کی کوشش کی اور ایک نے کلم کیا کہ یہ وہ بلیک جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے افعاج کے ساتھ دیں گے دوسرے نے کلم کیا یہ ہیں اپنے اپنے ورجنز نکالے میں اب یہ اس انفرمیشن کو آؤٹ دیر میں دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر نیا نہیں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ کالا تھا اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں تھی اسی طرح جو امام مہدی کا جو علم ہوگا وہ بھی کالا ہوگا اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی اور وہ الگ ایکچول بلیک بینرز ہوں گے بلیک بینرز آفیس یا وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے وہ صرف ایک بلیک بینر ہوگا جس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگا اور یہ جو تھرڈ پارٹی بنے میں خارجی تنظیم میں ان کی تو مجبوری ہے وہ کیا کالا بلیک ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے ایک limited force ہوتی ہے انہوں نے اپنا نام لگانا ہوتا ہے اور ایک فتنہ create کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی identity تو چاہیے اگر خالی black banner لے لیں گے تو وہ تو کوئی بھی کالا جھنڈا اٹھا لے اس کو identify کیسے کیا جائے گا لیکن امام المہادی کو یہ insecurity نہیں ہوگی وہ تو اللہ کی فوج ہوگی اس وقت کسی کو اختیار نہیں ہوگا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کالے جھنڈے کے مقابلے میں کوئی کالا جھنڈا اٹھائے